جو ہسٹوری کا نوبل ہے کوئی خاص اجورتی کے تحر لکھے جاتے ہیں انٹی بیٹی اس کے پیچھے خاص روج ہوتی ہے خاص چیز ہوتی ہے تو نصیب اچازی کے نام انٹی بیٹی یہ خاص نظری کے تحر لکھے گئے تو میرا بھی خیال ہے کہ اس کا کوئی کپریشن بلتا اس نوبل سے انٹی بیٹی یہ نوبل جو ہے ایوریسٹک نوبل ہے یہ نہ تو کوئی مفتو کی کہانی ہے نہ یہ فاتح کی کہانی ہے وہاں تو بائی ڈیزائن یہ کیا گیا تھا کہ یہ فاتح کی تاریخ لکھنی ہے اور فاتح کو نیک بہتر اور یہ دکھانا ہے یہ نوبل ہے یہ انسانی جبلیل کا ریفلیکٹیو نوبل ہے کہ آپ فاتح کی ہیں چاہے مفتو کیے لیکن آپ کے اندرے امنسٹک افروش ہے چاہے عورت کے جذبات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے فاتح مفتو کا اندرشنشپ یہ جو ایک کیونکہ ہیمن میجنری سے ساری جو فرائٹ کہتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے حل مانچس میں کام کرتی ہیں کچھ چیزیں آپ کی کام کرتی ہیں تو لے ہائے پر اندرشن مجداری کے فضول نوبلز کو اس کے ساتھ مقام لگنا اس نوبل کے ساتھ ہی ساتھی ہوئی ہے